اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل زائکہ ایک کانپور اور آج ہم آپ کے ساتھ کراچی کی فیموس بریانی کی ریسپی شیئر کریں گے بہت سارے دیشوں میں الگ الگ طریقے کی بریانی بنائی جاتی ہے تو کراچی کی بریانی بھی انہی بریانیوں میں سے ایک ہے جو کہ بہت ہی مسیدار لگتی ہے اور ہم نے اس بریانی کو تیار کرنے کے لیے ہوم میٹ بریانی مسالے کا یوز کیا ہے بریانی مسالے کی ویڈیو ہمارے چینل پر اپلوڈڈڈ ہے اور آپ لوگوں نے اس مسالے کو بہت پسند بھی کیا جس کے لیے میں آپ کی بہت تینک فل بھی ہوں لنک میں ڈیسکرپشن باکس میں دے دوں گی تو آپ وہاں سے چیک کر لیجئے گا گھر میں بنایا ہوئے بریانی مسالے کے ساتھ اگر آپ بریانی کسی بھی طریقے کی بناتے ہیں تو آپ کی بریانی کا ٹیسٹ ہر سے زیادہ بڑھ جاتا ہے اور آپ کی بریانی بہت ہی بہترین بنتی ہے تو آپ اسے میرے سٹائل میں ایک بار ضرور پرائی کریے گا ریسپی پسند آئے تو لائک کریے گا اور میری چینل پر پہلی بار آئے تو پلیز سبسکرائب کے بنا مچ جائیے گا تو پھر آئیے دیکھ لیتے ہیں کہ کراچی کی مشہور بریانی ہم کیسے بنائیں گے اس بریانی بنانے کے 3 سٹیپ ہے تو سب سے پہلے ہم فرس سٹیپ شروع کرتے ہیں جس میں ہمیں چیکن کو میارینیٹ کرنا ہے تو یہاں پر ہم نے 1 کےجی چیکن لیا ہے اور 750 گرام باسمتی رائز لیا ہے رائز کو ہم نے پانی میں سوک کر دیا ہے تو آگے ہم آپ کو دکھائیں گے چیکن کو ہم نے اچھے سے واش کر لیا ہے اور اس کا پانی کمپلیٹلی ڈرائی کر لیا ہے اب ہم اس میں 3 ٹیپل سپون گاڑا دہی ڈال دیتے ہیں 3 ٹیپل سپون ہم اس میں ادرک اور لہسن کا پیسٹ بھی ایٹ کر دیتے ہیں 1 ٹیپل سپون ہم اس میں نیمبو کا رس ایٹ کر دیتے ہیں ساتھی 1 ٹی سپون ہلدی پاوڈر 1 ٹی سپون لال مرچوں کا پاوڈر 1 ٹی سپون دھنیا پاوڈر اور 1 ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ پیلی مرچوں کا پاوڈر اگر آپ کے پاس پیلی مرچوں کا پاوڈر نہیں ہے تو آپ یہاں پر 1 ٹی سپون لال مرچوں کا پاوڈر ہی یوز کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ half teaspoon zira powder اور one teaspoon بھر کر ہم نے نمک لیا ہے اسی کے ساتھ چار سے پارچ میڈیم سائز کے ہم نے tomato لیے اور انہیں chop کر لیا ہے اب ہی ہم تھوڑے سے tomato ڈالتے ہیں ویسے یہ سارے tomato ہم marination میں ہی use کریں گے اب چکن میں یہ ساری چیزیں ہم بہت اچھے سے ہاتھوں سے mix کر لیتے ہیں سارے مسالے ہم نے چکن میں اچھے سے coat کر لیے اور یہ بچی ہوئے tomato ہم اس میں add کر دیتے ہیں اور ہلکے ہاتھوں سے ہم اسے بھی ایک بار mix کر لیتے ہیں اگر آپ تھوڑی سی چٹ پٹی بریانی پسند کرتے ہیں تو چار سے پچ گرین چیلی کو بہت باریک کیوب کر کے آپ marination میں add کر سکتے ہیں اب ہم چکن کو دو گھنٹے کے لیے marinate کر دیتے ہیں تو یہاں پر اگر آپ کے پاس time کی shortage ہے تو آپ اسے minimum آدھے گھنٹے کے لیے marinate ضرور کریں دو گھنٹے ہوئے چکن کو marinate کے ہوئے اور ہم اسے بنانا شروع کرتے ہیں تو یہاں پر ہم اس کے main ingredients کو دیکھ لیتے ہیں بریانی کی presentation کے لیے یہاں پر ہم نے دو ایگ لیے ہیں جسے boil کر لیا ہے یہ بالکل optional ہے آپ چاہے تو skip کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ چار آلو لیے ہیں اور اس کو پیل کر کے wash کر لیا ہے تو اس بریانی میں آلو ضرور پڑتے ہیں تو آپ اسے skip نہیں کریے گا یہ ہم نے medium size کی تین onion لیے ہیں اور اس کے thin slices cut کر لیے ہیں اب ہم step 2 شروع کرتے ہیں جس میں ہمیں بریانی کے لیے یقنی تیار کرنی ہے اور باقی کے ingredients آپ کو ہم بیچ میں دکھاتے جائیں گے اب ہم نے gas پر ایک کڑھائی گرم کر لیے اور اس میں ہم oil ڈالتے ہیں یہاں پر ہم نے 200 ml کے قریب oil ڈالا ہے oil ہمارا گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں پیاس ڈال دیتے ہیں اور پیاس کو golden brown ہونے تک fry کر لیتے ہیں پیاس golden brown ہو چکی ہے تو ہم اسے نکال لیتے ہیں اب ہم اسی oil میں ایک کو فرائی کر لیتے ہیں جسے ہم نے بوائل کر کے رکھا تھا ایک بھی ہمارے فرائی ہو چکے ہیں اور ہم اسے بھی نکال لیتے ہیں اب ہم اسی oil میں کچھ کھڑے گرم مسالے ایڈ کر دیتے ہیں جس میں ہم نے چار چھوٹی رائچی دو بڑی الائچی تین دالچینی کے ٹکڑے ساس سے آٹھ لانگ دو جاویتری کے چھوٹے ٹکڑے پانس سے چھے گول مرچ اور دو تیج پتے لیے ساتھی ہم نے half ٹی سپون کے قریب یا ہی زیرہ لیا ہے کچھ سیکنڈ کے لیے ہم مسالوں کو تیل میں ساٹے کر لیتے ہیں تاکہ سبھی مسالوں کا فلیور تیل میں ریلیز ہو جائے اس طرح ہم اس میں آلو ایڈ کر دیتے ہیں اور آلووں کو ہم تب تک فرائی کر لیتے ہیں جب تک یہ تھوڑے سے گولڈن نہ ہو جائے تو یہ دیکھیں آلو تھوڑے سے گولڈن فرائی ہو چکے ہیں اس طرح ہم اس میں مارینیٹ کیا ہوا چکن ایڈ کر دیتے ہیں اب ہم گیس کا فلیم ہائی کر دیں گے اور دو سے تین منٹ چکن کو بھون لیں گے اور جو ہم نے اس پر پوٹیٹو ڈالے ہیں وہ ہم اس طریقے سے اوپر کر دیں گے تاکہ آلو زیادہ نہ کر جائیں دو سے تین منٹ ہوئے اور چکن نے پانی چھوڑنا شروع کر دیا ہے اب ہم اسے کور کر دیں گے اور چکن کو گلنے تک کک کر لیں گے جب تک چکن ہمارا گل رہا ہے ہم اس چپ 3 بھی شروع کر دیتے ہیں گیس پر ہم نے ایک بڑا پوٹ ٹرک دیا ہے اور اس میں تین لیٹر کے قریب پانی ایڈ کر دیا ہے اس پانی میں ہمیں چاولو کو بوائل کر لینا ہے اب ہم اس میں کچھ ہولی سپائسز ایڈ کر دیتے ہیں مسالوں میں ہم نے دو تیج پتے ایک جاویتری کا چھوٹا ٹکڑا چار سے پچ لانگ ایک بڑی الائچی تین دالچینی کے چھوٹے ٹکڑے دو چھوٹی الائچی اور دو گول میٹچ لیے یہ سب ہم پانی میں ایڈ کر دیتے ہیں سارے انگریڈینز کی ریٹیل آپ کو ڈسکرکشن باکس میں مل جائے گی تو آپ وہاں سے چیک کر لیجئے گا چاولو کو بہت کھلا کھلا بنانے کے لیے اسی پانی میں ہم 1 ٹیبل سپون کے قریب آئل بھی ایڈ کر دیں گے اس سب ہم اس میں چاولو کا نمک بھی ایڈ کر دیں گے تو یہاں پر آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ہی نمک ایڈ کریں ویسے یہاں پر ہم نے صرف چاولو کے لیے 3 ٹیبل سپون نمک ایڈ کیا ہے گیس کا فلیم ہم نے ہائی رکھا ہے اور ہائی فلیم پر ہم اس پانی کو بوائل کر لیتے ہیں پانی میں اوبال آ چکا ہے اب ہم اس میں بھیگے ہوئے چاول ایڈ کر دیتے ہیں تو یہاں پر ہم نے ساڑھے ساتھ سو گرام باسمتی رائز لیے جسے آدھے گھنٹے پہلے سوک کر دیا تھا اب ہم چاولو کو ایک بار ہلکے ہاتھوں سے چلا دیتے ہیں اب ہم چاولو کو 80-85% تک کک کر لیں گے چاولو کو ہم نے 6-7 منٹ ہائی فلیم پر پکایا اور دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ چاول گر چکے ہیں اب ہم اسے چیک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں چاول 80-85% تک گر چکے ہیں ہمیں یہ بلکل ایسے ہی چاہیے تھے اس میں بہت ہلکی سی کنی ہے جو کہ بریانی دم پر لگانے سے آ جائے گی اب ہم ان چاولو کو پسا دیتے ہیں اور ایک سٹینر میں نکال لیتے ہیں ادھر چکن کو پکتے ہوئے بھی 8-10 منٹ ہوئے اور چکن ہمارا پہلے سے مارینیٹ تھا تو اس ٹائم یہ تھوڑا سوفٹ ہو چکا ہے اب ہم گیس کا فلیم ہائی کر دیں گے اور ہائی فلیم پر ہم اسے کچھ دیر کے لیے بھون لیں گے اس ٹائم ہم اس میں گرین چیلی ایڈ کر دیں گے تو یہاں پر ہم نے 8-10 گرین چیلی کو رفلی کٹ کر لیا ہے اسی کے ساتھ ہم اس میں 2 ٹی سپون ہومیٹ بریانی مسالہ بھی ایڈ کر دیں گے اس بریانی مسالے کے ساتھ آپ کی بریانی بہت ہی لذیذ بنے گی اب ہم گیس کا فلیم میڈیم کر دیں گے اور میڈیم فلیم پر چکن کو 2-3 منٹ مسالو اور گرین چیلی کے ساتھ بھون لیں گے 2-3 منٹ ہوئے چکن کو کوک ہوتے ہوئے اور اب ہم اسے چیک کر لیتے ہیں تو یہاں پر چکن بہت اچھے سے بھون چکا ہے ایک بار ہم چکن کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس ٹائم ہم اس میں 1 ٹی سپون کے قریب گیوڑا ووٹر ایڈ کر دیں گے یکنی ہماری تیار ہو چکی ہے گیس کا فلیم ہم بند کر دیں گے اور اسے سائٹ کرتے ہیں اب گیس پر ہم نے پھر سے وہی پوٹ رکھ دیا ہے جس میں ہم نے چاملوں کو بوائل کیا تھا سب سے پہلے ہم پوٹ میں بوائل کے ہوئے چامل ڈال دیتے ہیں دیکھتے ہیں تو یہاں پر ابھی ہم آدھے چامل ڈالیں گے اب ہم چاملوں کو کو پہ تیار ہو چھنے ہمیار کر دیں گے تو ہم نے چکن بھی ابھی 1 clickm to 1ены ڈال د收 PRک کریں گے اب ہم چھ گستین کے اچھا دیں گے آپ اچھیں تو ٹیلیم تھے اب ہم چھ گستین کے اچھے چھ گست میں اور بچھا ہوا ٹھیکے چھ لیں نیون اس ہیں گس پر ہم چھ گست شرائیں گے ہمیں اینڈے بھی ایٹ کر دیتے ہیں اب ہم اس میں three tablespoon chandel وایلا پانی ایٹ کر دیتے ہیں تو یہ وہی پانی ہے جس میں ہم نے chandelوں کو boil کیا تھا اور تھوڑا سا پانی ہم نے chandel پسانے کے time نکال لیا تھا اس time یہ پانی ایٹ کرنے سے ہمارے chandel تھوڑے سے soft اور بریانی کا taste تھوڑا زیادہ بڑھ جاتا ہے اب ہم اس میں بچے ہوئے سارے chandel ایٹ کر دیتے ہیں اب ہم اس میں color add کر دیں گے تو ویسے تو اس بریانی میں color نہیں پڑتا لیکن یہاں پر ہم نے تھوڑا سا سیفرن کلر کیوڑے وارٹر میں گھول لیا ہے تو ہم اس میں ایٹ کر دیں گے آپ چاہنے تو اس کیپ کر سکتے ہیں ساتھی فرائٹ کے ہوئے انین بھی ایٹ کر دیں گے اب ہم پوٹ کو لٹ سے کور کر دیں گے اور دو سے تین منٹ بریانی میں بھاپ آنے تک کوک کر لیں گے کیونکہ یہ باسمتی رائز ہے اس لئے ہمیں بہت زیادہ کو کسے نہیں کرنا ہے دو سے تین منٹ ہوئے بریانی کو دمپر رکھے ہوئے اور اس میں بھاپ آنے شروع ہو گئی ہے اب ہم بریانی کو چیک کر لیتے ہیں اور ایک بار ہلکے ہاتھوں سے مکس کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پر چامل بلکل سوفٹ ہو چکے ہیں اور بریانی کے پاٹ میں نیچے بلکل بھی پانی نہیں ہے تو لذیب سی بریانی ہماری بن کر تیار ہو چکے ہیں اب ہم اسے سرپ کر دیں گے تو دیکھا نا آپ نے کہ کتنی آسانی سے ہم نے کراچی کی مشہور بریانی تیار کر لی تو آپ بھی اس بریانی کو اپنے گھر پر آپ بہت آسانی سے اس ریسپی کے ساتھ ٹرائے کر سکتے ہیں اب ہم اسے تھوڑے سے فرائی ڈانین اور دھنیا اور پدینہ کے پتیوں کے ساتھ گانش کر دیتے ہیں تو یہ ڈیلیشیس سے ڈیفرنٹ بریانی آپ میرے چائل میں ضرور ٹرائے کریے گا اسے ٹرائے کر کے کومنٹ باکس میں مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا ملتی ہوں آپ سے ایک نئی اور انٹریسٹنگ ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ